بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مینیز کچن کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور جو ملکی حالات چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے سانیوں کے معاملے کرے آمین آج ہم نے یہاں پر بنائی بہت ہی مزے دار اور تھوڑی سی ڈیفرنٹ سٹائل میں چکن کراہی اور اس کو میں وائٹ چکن کراہی نہیں بولوں گی کیونکہ یہ وائٹ چکن کراہی نہیں ہے لیکن اس سے کم بھی نہیں ہے آپ ضرور ٹرائے کریے گا اور اس کے لیے میں نے یہاں پر لیے بھدام ہری مرچے لسن اور پیاس ان کو لے کر پہلے میں نے ایک کپ پانی میں بوائل کر لیا جیسے ہی یہ سوفٹ ہوئے تو ہم نے ان کو اچھا سا بلینڈ کر کے اس کی پیسٹ سی بنا لینی ہے پھر ایک اور باول لینا ہے اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ کے قریب ہم دہی ڈالیں گے نمک ہم نے حسب زائیکہ ڈالنا ہے پسی کالی مرچے ایک چمچی وائٹ پیپر ون فور ٹی سپون اور درم مسالہ پاودر ہاف ٹی سپون سے تھوڑا زیادہ ڈالنا ہے اور ڈال کے ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ بہت ہی جھٹ پٹ سی ریسپی ہے آپ اس کو بنائیں گے اس کو بنانے میں بلکل ٹائم زیادہ نہیں لگتا اور بہت جلدی یہ ریسپی بن جاتی ہے اچھا سا ہم نے اس کو دہی میں مکس کر لینا ہے ان مسالوں کو اور اس کے بعد ہم نے چکن لینا ہے تقریباً ساڑھے چھے سو سے ساتھ سو گرام کے قریب چکن لیا اور اس کو دہی میں اچھے سے مکس کر کے میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے اب وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ فوراں بنانا چاہتے ہیں یا آپ اس کو میرینیٹ کر کے اس کے بعد بنانا چاہتے ہیں میں نے یہاں پر ہارڈلی دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو میرینیٹ کیا اور میرینیٹ کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا پندرہ منٹ کے لیے پھر ایک اور اب ہم پین لیں گے جب ہم فائنل پروسس کر آئیں گے اس میں گھی آئل ڈالیں یہاں پر ساتھ میں میں نے تیز پتر ڈالے دو زیرہ میں نے ادھر ون ٹی سپون یوز کیا اور ساتھ ہی میں نے لمبا کٹا ادرک تقریباً ون ٹی بل سپون کے قریب بھر کے وہ ڈال کے اس کو اچھا سا ان چیزوں کو تینوں کو فرائی کر لیا فرائی کرنے کے بعد یہاں پر میں نے جو میرینیٹ کی تھی چکن میں نے وہ چکن ڈال دی چکن کو ڈالنے کے بعد کیونکہ یہ دہی ہے دہی پانی چھوڑتا ہے اس کو ہم نے تیز چولے کے اوپر دو منٹ مکس کرنا ہے اور اس کے بعد چولا دھیمی آنچ پر کر کے دھیمی نہیں میڈیم لو فریم پر کر کے ہم اس کو کور کر کے کک کرنے کے لیے رکھ دیں گے کہ جس میں یہ دہی کے پانی میں تھوڑا سا گلے بھی اور ٹینڈر بھی ہو جائے لیکن ہم نے پانی خوشک بلکل نہیں کرنا دہی کا صرف اتنا کرنا ہے کہ یہ دہی کے پانی میں تھوڑا سا پانچ منٹ یہ پکے اس کے بعد جب یہ پانچ منٹ بعد کھولا تو ہماری چکن کی کنڈیشن کچھ اس طرح سے ہوگی تب ہم اس میں جو ہم نے پیسٹ بنائی تھی پیاس کی وہ پیسٹ ہم شامل کر دیں گے اور پھر اچھے سے مکس کر کے اور اس کو ہم پھر ڈھک کر رکھ دیں گے کہ جس میں دہی کا پیاس کا جو پانی ہے سب چیزیں اچھے سے ایک دوسرے میں گھل جائیں اور بڑی اچھی سی گریوی سی ریڈی ہو جائے اور چکن بھی فلی کک ہو جائے یہ کرنے کے بعد ہم نے اس کو ڈھک کے رکھ دیا تقریبا دھیمی آنچ کے اوپر میں نے رکھا کیونکہ اب دہی کا جتنا پانی تھا وہ نکل چکا تھا اب ہم نے اس کو صرف کک کرنا ہے تو میں نے تقریبا دس منٹ کے لیے اس کو ڈھک کے رکھ دیا اس کے بعد جب میں نے نکالا تو یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کی کنڈیشن کچھ ایسی تھی چکن میرا تقریبا یہاں پر کک ہو چکا تھا اس کے بعد میں نے یہاں پر پیسا سوکھا دھنیا بھنا ہوا ڈالیے گا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہاتا ہے ایک ٹی سپون بھر کر ڈالنا ہے اس کو ہم نے مکس کرنا ہے اور گریوی آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو اس کے لیے کتنی گریوی چاہیے گریوی زیادہ چاہیے تو آپ اس کو اسی لو فلیم کے اوپر بھنائی کریں گے اگر آپ کو گریوی زیادہ چاہیے کم چاہیے تو آپ اس کو تیز آنچ کے اوپر بھنائی کر کے اس کی گریوی کم کر لیں گے جیسے ہی جب چکن کی جس طرح مجھے گریوی چاہیے تھی میں نے اتنی گریوی رکھی چکن کی بھنائی ہو گئی گھی نکل آیا تو میں نے اس میں دو سے تین ٹیبل سپون کریم کے ڈالیں کریم ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کریں اس کے اوپر ہری مرچیں اور ادرک دے کر ڈال کے ایک منٹ کے لیے آپ اس کو دم دیں اور کیونکہ بڑی اچھی پھر ادرک اور ہری مرچوں کی سمیل آتی ہے اور ضرور بنا اور مجھے بتائیں کیسی لگی